ہم باہروں کے کاٹے یہ مجھے بھاگتا ہے میں ایک گزل کے چند اشار کشتیوں کے پیندے میں چھید ہو گئے کشتیوں کے پیندے میں چھید ہو گئے اتنے شاعر اکثر زندگی میں اس اکبر کے بیربل کی طرح ہوتا ہے جس کے پاس سارے جواب ہوتے ہیں گیرہ لپٹو بھگوان کیا کہتے ہیں آگے گیرہ لپٹو میں یہ جگت ہمیں جلاتا ہے کہ شعر ایسے ہے ایک نوجوان کا تھا کہ میہ اب یہ ہماکت کون کرتا ہے کون جانے گا کہ میرہ سور اور تلسی ہوئے اگر ہم ان کے پد چندوں پہ وہ پیندر بھائی ہم نہیں چلیں گے لگے جیسے خدا نے سورگ دھرتی پہ اتارا ہے آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے یہ تو لا جواب ہے آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہیں ہمارا ذکر ہے ارے ہمیں ہماری نہیں تمہاری بھی فکر ہے بیاز جی اس کا کوئی جواب آپ دینا چاہیں یہ تو خود ہی لا جواب ہے یہ لا جواب تو ہے ہی پر آپ بھی کم نہیں ہو صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہے ہے ایک منستیتی شاشت پریشتیتی اسے ہنس ہنس کر جیو یا رو رو کر پرشن یہی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے آج ہماری جنتہ یہ سارا منچ آپ کے لیے ہے ساری بات سارا سٹوڈیو آپ کا ہی ہے آپ شروع کریں آپ سب کو پرنام نویتن کرنا چاہتا ہوں بلکل کئی خوددار زندگی کو ہنس کے جیتے ہیں بہت اگر کوئی آپ سے کہے کہ پانی پر پانی سے پانی لکھنا ہے تو آپ سوچیں گے یہ سمبھب نہیں ہے اور اصل معنی میں اصل زندگی میں یہ سمبھب ہے بھی نہیں لیکن کچھ ایسی ہی کارستانی کچھ ایسی ہی داستان شاعر کی زندگی کی اس کی زندگی میں ہوتی ہے کہ وہ پانی پر پانی سے پانی لکھ سکتا ہے اس کے پاس ایک ایسے شبد ہوتے ہیں وہ سمندر کے گہرے پانی میں اتر کر ایسے ایسے موتی لاتا ہے ایسے ایسے موتی ایک مالا میں پھر ہوتا ہے کہ سب کو چکت کر دیتا ہے اپنے شبدوں سے میں وکل شرمہ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں کبھی اور اس کی کرتی میں جہاں آپ یہ کارکرم دیکھتے ہیں اور میں کچھ مہمانوں کو ہمارے ہاں اس شو پر لائیا ہوں شاعر مہمان ہے کبھی قویتائیں لکھتے ہیں شاعر شاعری کرتا ہے تو بینہ کچھ زیادہ بات کیا ہوئے میں بلاتا ہوں آپ کو ہمارے مہمانوں سے جو کی ہیں اپیندر کانی جی اور راجندر گپال بیاس جی دونوں شاعر ہیں دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کر چکے ہیں الگ لگ طریقے سے الگ لگ باتیں لکھتے ہیں شاعریہ لکھتے ہیں قویتائیں لکھتے ہیں پورسکار سے نوازت کیا جا چکے ہیں اور ترہ ترہ کی بھاشاؤں میں انوباد کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں آج ہمارے گپال بیاس جی سے ہمارے بڑے ہیں بہت کچھ میں نے بھی ان سے سیکھا ہے نیچی جندگی میں تو بیاس جی کوئی بھی دو لائن کوئی بھی ایک شیر جہاں سے آج آپ شروع کرنا چاہیں آج ہماری چندہ یہ سارا منچ آپ کے لئے ہے ساری بات سارا سٹوڈیو آپ کا ہی ہے آپ شروع کریں آپ سب کو پرنام اس پیاری سی گوشٹی میں میں ایک مکتک بہت چھوٹا سمکتک ہے اور میں اس کی کوئی شاشتری بیاکیاں نہیں کروں گا بڑی سامانی سی بات ہے کہ جو آپ کو مکت کر دے وہ مکتک ہے جو آپ کی پورو دھارناوں کو ماننیتاوں کو وکرتیوں کو گرنثیوں کو تھوڑی دیر کے لئے آپ کو ریلیکس شیشن میں پہنچا دے وہ مکتک دیکھے گا ایک مکتک کون جانے گا کی میرا سور اور تلسی ہوئے اگر ہم ان کے پد چننوں پہ اپندر بھائی ہم نہیں چلیں گے کیونکہ وہ تو چلے گئے اب ان کے انش ہیں نا ہم کون جانے گا کی میرا سور اور تلسی ہوئے میر مومن اور غالب پنت یا دن کر ہوئے کون جانے گا کی میرا سور اور تلسی ہوئے میر مومن اور غالب پنتیا دن کر ہوئے نہیں بچے گا ونش یدی کوئی کعوی کے یوراج کا ہم کعوی کے یوراج ہیں نہیں بچے گا ونش یدی کوئی کعوی کے یوراج کا سنگید ہی یدی نہیں بچا تو ملی کیا ہے ساج کا سنگید ہی یدی نہیں بچا تو ملی کیا ہے ساج کا ایک مقتد میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے درشکوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم اس پروگرام پر اس کارکرم پر شائری قویتائیں کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے کچھ چیزوں میں کچھ روپ میں ہم اس کو باند دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ٹپڑیاں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اپنے درشکوں کو لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے آج ہم صرف مہمان ہیں ان کی شائریاں ہیں قویتائیں ہیں اور آج ہم اپنے درشکوں پر چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں اپنے انوبہ سے اپنی نیجی زندگیوں سے اور جو بھی یہ بولنے ہیں سب آپ کے لئے ہیں انو جی آپ پوچھ میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو اتنا بڑیا مقتک آپ نے سنائے میں ایک گزل کے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مطلعہ کچھ شیر کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ایسا ماننا ہے کہ بہت ایران سے آئی گزل وگر آ رہی ہے تو میں تو اب بھی گزل کا بہت چھوٹا سا ودیارتی بھی نہیں یہ بھی الکی جی کا بندہ ہوں اس لئے یہ تو ہماقت نہیں کر سکتا کہ میں کوئی گزل وزل کا ہوں کوشش کہی ہے کوئی اچھی بات نکل پڑ جائے نکل جاتی ہے تو کہنے میں اپنے آپ کو خوشی ملتی ہے میں نویدن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب شائری عشق حس عاشق ماشق کے اردگرد چلتی تھی یہ بدل گیا اور دشیند کے بعد سے شائری نے ایک نیا موڑ لیا اس میں دشیند کہتے ہیں میں جسے اڑتا بچھاتا ہوں وہ گزل آپ کو سناتا ہوں تم کسی ریل سے گزرتی ہو میں کسی پل ستھرتا رہتا ہوں بہت بڑی ہے یعنی آم آدمی کی پیڑا آم آدمی کے درد وہ کہنے کے دشیند اور کہن کے اندر ایک دوسری بات آم آدمی کے کہ کہیں پہ دھوک کی بات چادر بچھا کے بیٹھ گئے کہیں پہ شام سیرانے لگا کے لیٹھ گئے دکاندار تو میلے میں لڑ گئے یاروں تماش بین دکانے لگا کے بیٹھ گئے تو کچھ ایسا ہی حاش ہوتا ہے تب اس شائری کے ساتھ سب رنگ پورا ہندوستان اس رنگ میں رنگا اور آم آدمی کی بات کہیں جانے لگی گزلوں میں مقتقتہ جو بھی کہلے نظموں میں وغیرہ یہ ہوا اسی کی تحت میں کچھ ایک گزل پانجی ضرور ریت کی دیواروں پر آشیانے ٹھہ رہے ہیں بہت بڑی ریت کی دیواروں پر آشیانے ٹھہ رہے ہیں جیسے سوکھے دریہ میں موج کرتی لہ رہے ہیں جیسے سوکھے دریہ میں موج کرتی لہ رہے ہیں اور شیر دیکھئے کہ بھوک کھا رہے ہیں ہم اداسی کے پانی سنگ بھوک کھا رہے ہیں ہم اداسی کے پانی سنگ پھر بھی ہم کو دکھلاتے پھر بھی ہم کو دکھلاتے خواب وہ سنے رہے ہیں بھوک کھا رہے ہیں ہم اداسی کے پانی سنگ پھر بھی ہم کو دکھلاتے خواب وہ سنے رہے ہیں اور بیاز جی شیر دیکھنا بھوک کشتیوں کے پیندے میں کشتیوں کے پیندے میں چھید ہو گئے کتنے کشتیوں کے پیندے میں چھید ہو گئے کتنے کشتیوں کے پیندے میں چھید ہو گئے اتنے ڈوبنا ہی قسمت ہے نا خدا جو بہرے ہیں صحیح بات کپتان ڈوبنا ہی قسمت ہے نا خدا جو بہرے ہیں اور ایک شیر خاص طرح سے توجہ چاہوں گا ایک مسکان ہوتی ہے اور ایک بیاپر ایک مسکان ہوتی ہے تیزارتی مسکان ہوتی ہے کوئی لینا دینا نہیں سینٹیمنٹل سے اس کا اس کا صرف یہ مسکرانہ ہے مسکرانہ کے پیسے ملتے انہیویشن کرنا کی چپکی رہتی ہونٹوں پر چپکی رہتی ہونٹوں پر تیزارتی مسکان ہے چپکی رہتی ہونٹوں پر تیزارتی مسکان ہے ان کی آنکھوں میں دیکھو ان کی آنکھوں میں دیکھو درد کتنے گہرے ہیں بہت بڑی ہے ان کی آنکھوں میں دیکھو درد کتنے گہرے ہیں اور ہر شخص پر چھایا ہر شخص پر چھایا خوف کا بوانڈر ہے ہر شخص پر چھایا خوف کا بوانڈر ہے کیسے نکلے سچ موں سے کیسے نکلے سچ موں سے جبانوں پر پہ رہے ہیں بہت بڑی ہے کیسے نکلے سچ موں سے جبانوں پر پہ رہے ہیں اور مرگٹ سا سناٹا مرگٹ سا سناٹا پھیلا ساری بستی میں مرگٹ سا سناٹا پھیلا ساری بستی میں انسانی مکھوٹوں پر بیڑیوں سے چہرے ہیں انسانی مکھوٹوں پر بیڑیوں سے چہرے ہیں ریت کی دیواروں پر آشیاں نہ ٹھہرے ہیں ایک انوزی جہاں سے آپ نے یہ بات شروعات کری تھی کہ یہ جو گزل آئی ہے اور پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہیں میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو ایک اس کے بڑے گہرے معینے تو نہیں ہیں اس مطلب شاعری میں لیکن جب میں نے سنا تھا تو مجھے بڑی حسی بھی آئی تھی کہ شیر ایسے ہے ایک نوجوان کا تھا کہ میاں اب یہ ہماکت کون کرتا ہے میاں وہ دن گئے اب یہ ہماکت کون کرتا ہے ہاں وہ کیا کہتے ہیں اسے ہاں محبت کون کرتا ہے تو یہ جو کہنے کا جو ایک جو تنج قصہ ہے ہاں یہ اس کے بھی بہت گہرے مطلب معینے تو نہیں ہیں پر جس طریقے سے یہ جو محبت کی بات کسی نے کہی ہے یہ بھی ہے اچھا محبت سے مجھے ایک چیز اور آپ لوگوں سے پوچھنی ہے دو طریقے کی شاعریہ ہم سنتے دیکھتے آ رہے ہیں ریلیجیس پویٹری اور ایک جو جو دنیا ہے جو جیون ہے بلکل بلکل چاہے اس میں چاہے ریل کا ذکر ہو چاہے غم ہو دکھ ہو جتنے بھی ایموشن ہیں وہ زندگی کے ایک طرف ہے اور ریلیجیس جو اوپر والے کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے وہ ایک طرف ہے تو آپ دونوں کوئی بھی دو دو شیر چاہے ایک وہ خدا کے اوپر خدا کے بعد ایک خدا ہی جانے میں تو ہم کچھ بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی اگر آپ دو لوگوں نے کچھ لکھیں اس خدا کے اوپر اور ایک جو محبت کے اوپر وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جنتہ کے آگے پیش کریں کوئی بھی دو دو شیر چھوٹے ہی ہوں چاہے بھلی میں چکی قویتہ کا ہوں مجھے شاعری اور شیر سے تھوڑا کم ہی ہے لیکن میں ایک شیر سناتا ہوں جو میرا ہی ہے کہیں ہم خود تو کہیں ہمارا ذکر ہے میں سبجھے گئے تو نہیں پاؤ سکتا یہاں آگیا تو بھلوڑے میں میری چرچہ ہو رہی یاد جی نہیں ہے چین دن سے جب یہاں نہیں تھا وہاں تھا تو یہاں میرا فون پہ چرچہ ہوتی ہے آپ کب آ رہے ہیں آپ کی یہاں چرچہ کہیں ہم خود تو کہیں ہمارا ذکر ہے ارے ہمیں ہماری نہیں تمہاری بھی فکر ہے ہمیں ہماری بھی نہیں تمہاری ہم خدا تو نہیں پر کہانے سے جدہ ہے ہم خدا تو نہیں پر جمانے سے جدہ ہے ارے ہم کسی پہ نہیں پر کوئی ہم پہ فیدہ ہم کسی سے نہیں پر کوئی تو ہم پہ فیدہ ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے انو جی آپ کچھ ہو جائے گا میں ایک مکتک نوی دن کرنا چاہ رہا ہوں سوال کرتے ہیں آپ کا بڑا رنگین موسم ہے ہسیت بھت نہ جا رہا ہے کیا بات ہے بڑا رنگین موسم ہے ہسیت بھت نہ جا رہا ہے لگے جیسے خدا نے سورگ دھرتی پر اتارا ہے لگے جیسے خدا نے سورگ دھرتی پر اتارا ہے چلے آؤ سنم سب توڑ کر کے لاج کے بندھن پرتکشا کر رہی باہیں ہواہوں نے پکارا ہے پرتکشا کر رہی باہیں ہواہوں نے پکارا ہے اور اسی کے ساتھ ایک مکتک اور سن لیں کیونکہ جب مکتک کی بات چل رہی ہے تو ایک اور ہوتا ہے کی بات بھی چل رہی ہے سب پرکار کے ہوتے ہیں ملے چھوٹا ہے تنمن کو تو شیطلتا جگاتا ہے ملے ملیا نل کی ہوا ملے چھوٹا ہے تنمن کو تو شیطلتا جگاتا ہے مدھر آواز میں بس پیار کی سرگم سناتا ہے ہوا بھی مہک جاتی ہے تیرا مادک بدن چھوکے تیری خوشبو سے میرے من کا کونہ بھیگ جاتا ہے تیری خوشبو سے میرے من کا کونہ بھیگ جاتا ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے خوبال جی آپ کس سوچ میں ڈوب گئے سوچ میں تو میں نہیں ڈوبتا ہوں کبھی کبھی نرویچار جرور ہو جاتا ہوں نرویچار ہو جاتے ہیں آپ کو ویچار میں لانے کے لئے ایک کتا اور موڑ میں لانے کے لئے آپ کو موڑ میں آنا بہت ضروری ہے تب کچھ نکلے گا وہ جب بھی مسکرا کے میٹھے بول بولتی ہے وہ جب بھی مسکرا کے میٹھے بول بولتی ہے وہ فضاؤں میں خوشبووں کے رنگ گھولتی ہے وہ فضاؤں میں خوشبووں کے رنگ گھولتی ہے روٹ کے جب بھی مجھ سے دور چلی جاتی ہے روٹ کے جب بھی مجھ سے دور چلی جاتی ہے میرے ارمانوں کی کشتی بھور میں ڈولتی ہے میرے ارمانوں کی کشتی بھور میں ڈولتی ہے بیاز جی جی اس کا کوئی جواب آپ دینا چاہے یہ تو خود ہی لا جواب ہے یہ لا جواب تو ہے ہی پر آپ بھی کم نہیں ہو صاحب آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے یہ تو لا جواب ہی نہیں ہے بڑیاں ہیں ایک واتاوران اچھا بن گیا کبھی کبھی میں نے جب بہت لکھ لیا تھا تو ایک سنکوچی صبح بنا کے ٹھیک ہے یارے شہرت بھی ہو گئی میں تو کچھ نہیں چاہتا ایسے تھوٹ میرے بیچ میں آ گئے تھے تو ایک دن پربو سے میری بات ہوئی میں نے کہا کہ کوئی دھیرے دھیرے مجھے کچھ سنا رہا ہے تو بھگوان کی آواز کیسے آئی ایشور نے مجھ سے کیا کہا اس کا ایک میں نے بند لکھا دیکھے کہا ایک نئی چیز ہے اس میں بھگوان مجھ سے کیا کہہ رہے میری چاہت ہے تجھے جگ میں اجاگر کر دوں میں تو چھوٹ کے رہنا چاہتا میری چاہت ہے تجھے جگ میں اجاگر کر دوں تیرے گھٹ میں صدا کے بھگوان مجھے کچھ سنا رہا ہے تیری سمبھاونا کو دیکھ پربو کا گھر دوں تیری سمبھاونا کو دیکھ پربو کا گھر دوں کبھی مت مانگنا کسی سے میں ایسا وردوں کبھی مت مانگنا کسی سے میں ایسا وردوں ایسا وردان دیا مجھے بھگوان نے کہ میں نے کچھ نہیں مانگا اور مجھے بھرپور ملا ہے ایک بھاو کی اپیوکت دی گیرہ لپٹو بھگوان کیا کہتے آگے گیرہ لپٹو میں یہ جگت ہمیں جلاتا ہے رات دن موح کی مدیرہ ہمیں پلاتا ہے کہیں تم چوک نہ جاؤ میرا اشارہ ہے کہیں تم چوک نہ جاؤ میرا اشارہ ہے گروہ کے گھاٹ پہ ڈوبو یہی کنارہ ہے ہم لوگ الٹا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جگت میں تو ڈوب جاتے ہیں اور گروہ کے یہاں آ کر کے اور تیرنے لگتے ہیں نہیں الٹا ہونا چاہیے تم جگت میں تیرنا سیکھ جاؤ گروہ کے یہاں کے ڈوب جاؤ اپنے آئیڈنٹی کو ختم کر دو تو جب تم سننے ہو جاؤ گے انو جی شاید آپ میں وہ پورنو اتر جائے گا بلکل صحیح ہے صحیح ہے میں آپ دونوں سے ایک ایک گمبیر سوال اور ایک بڑا مشکل سوال حالانکہ شائر کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اس کا جواب دینا شائر اکثر زندگی میں اس اکبر کے بیربل کی طرح ہوتا ہے جس کے پاس سارے جواب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور بیاس جی شروعات آپ سے ہی کرتا ہوں کوئی بھی ایک قویتہ مکتہ شائر شیر گزل جو آپ اپنی زندگی کو لے کر دو پنکتیوں میں بانتا ہوں بہت بڑیا بات ہے ایک میری اس کتاب میں چھوٹی سی کشنی کا ہے بڑی گزب کی بات بہت چھوٹا آدھے منٹ کا ہے مرلہ میں آپ کے پوری زندگی جیسے آدھے منٹ کا ہے بہت چھوٹا آدھے منٹ کا ہے بہت چھوٹا آدھے منٹ کا ہے یعنی یہ سمجھو ایچ ٹوو بتا رہا ہوں میں لکھے گا اس کا شیر شے کا اس میں کشنی کا ہے پرشن یہی ہے دہری پر منڈی الپنا میرے جیون کے چتر کھیچ جاتی ہے میری ماں ایسے الپنا مانتی تھی بھولی دیپاولی پر کھڑیا سے مانتی تھی تو میں اس کو دیکھتا تھا تب میں نے ایک کشنی کا لکھی دہری پر منڈی الپنا میرے جیون کے چتر کھیچ جاتی ہے افسوس ہے کہ میں اسے اب تک بھی نہیں سمجھ پاتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہے ایک منستیتی یہ کچھ بھی نہیں ہے ہے ایک منستیتی شاشرت پریشتیتی اسے ہنس ہنس کر جیون یا روڑ ہو کر پرشن یہی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ہنو جی باری آپ کی ہے نہیں باری بات یہ ہے کہ زندگی کا فلسفہ جس ٹائب کی آپ نے ویکھے کی کوئی بھی ایسی دو پنگتیاں یا مکتہ جو آپ کی زندگی پر فٹ بیٹھتی ہو اور کوئی بھی ان کو پڑے تو سمجھ پاتے گی ایک اندر ہنو نہیں میں نے اس سے پہلے ان پنگتیوں کو گت اپیسوڈ میں زندگی کے بارے میں پڑھ بھی دیا تھا ہنو جی اور اگر آپ پھر چاہتے ہیں کہ میں اس کو میں چاہتا ہوں پھر پڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شیر جب آپ سے کوئی بولے کہ اپنے بارے میں ہمیں کلیر کر دو اپنے انٹرڈیکشن دے دو تو آپ اس شیر سے اپنے انٹرڈیکشن دے دو یہ ہو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں بلکل کئی خوددار زندگی کو ہس کے جیتے ہیں بہت بہت کئی خوددار زندگی کو ہس کے جیتے ہیں گرنہ کے زخم پیار کی سوئی سے سیتے ہیں گرنہ کے زخم پیار کی سوئی سے سیتے ہیں مانتے ہیں کہ پیار نام ہے سمرپن کا مانتے ہیں کہ پیار نام ہے سمرپن کا ہو کے سکرات گرل مسکرہ کے پیتے ہیں ہم تو اس پرکار کے لوگ ہیں کہ کہیں تو ہمیں بہت سارے بھیڑی ملتی ہے اور کہیں ہم بہت نپٹ اکیل ہوتے ہیں میں نے میری بھاگڑی میں ایک بات چرو جندگی ہے زندگی ہماری تو منکھنا میرا ہے زندگی ہماری منوشیوں کے میلے ہیں کیاں کے بھیڑ ہاتے ہیں کہیں تو بہت سارے بھیڑے ہیں کیاں کم اکیلا ہمارا ہی پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کہاں ہیں شاعروں کے زندگی بلکل بلکل زندگی ہماری تو منکھنا میرا ہے کیاں کم بھیڑ ہاتے ہیں کیاں کم اکیلا تو یہ زندگی کے اپنے اپنے الگ فلسفے ہیں بلکل کہ شاعر کبھی بہت بڑی بھیڑ کے اندر رہتا ہے جہاں نوازنے والے ملتے ہیں سممان کرنے والے ملتے ہیں اس کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور کہیں شاعر اتنا اکیلا آتا ہے کہ اس کو خود کا یہ ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں ہوں مجھے کہاں جانا ہے گم ہو جاتا ہے اس کی سوہم ہے اور تب جو نکلتا ہے اس کے اندر سے وہی تو شاعری ہوتی ہے پھر وہیں پانی پر پانی سے پانی لکھا جاتا ہے یہی میرا کور بیچن صاحب کی پانی پر پانی لکھنا ہے پر میں پھر بھی کیونکہ میں جگیاسی ہوں میں سیکھتا رہتا ہوں تو پھر بھی میرا آپ سے ایک ایک سوال اور ہے کہ وہ اس سے بھی مشکل ہے وہ یہ ہے کیونکہ پہندرانو جی آپ کی زندگی میں جو بھی ہم سب کسی نے کسی سے انفلوینس جائے اپنی کوری زندگی میں جہاں سے وہ شارٹنگ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے جیسا بننا ہے اس کے جیسا لکھنا ہے اس کے جیسا گانا ہے کام کرنا ہے تو آپ اپنے من پسندیدہ کسی بھی قوی کی کوئی بھی دو لائن جو آپ ہمیں سنانا چاہیں کسی جو آپ کی من پسندیدہ کبھی ہیں شائر ہیں جو بھی ہیں مرے مطر ہیں وشنو سکسنا بہت بڑا نام ہے ان کی چار پنکتیاں نویدہ بلکل کرشن کی بانسوری پہ بھروسہ رکھو کرشن کی بانسوری پہ بھروسہ رکھو من کہیں بھی رہے گا دگے گا نہیں کرشن کی بانسوری پہ بھروسہ رکھو من کہیں بھی رہے گا دگے گا نہیں ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ ایک لہر جو چلی کچھ بچے گا نہیں بہت بڑیا چلی ہے وہ لہر پچھلے سال چلی تھی وہ لہر ابھی کچھ بچا نہیں ہے جو لوگ سمجھنے ہو تو اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لئے ہمیں چلتا ہوں ویاس جی کے بات ویاس جی سیم برشن مجھے بہت بہت سارے قوی اور قویتریوں کو میں نے برسوں سنا ہے پر مجھے پنڈت ویشتویسر شرمہ جی مجھے بہت پسند ہے اپنڈر جی کے بھی بہت پریے رہے ہیں وہ تو ان کی دو تین لائنیں میں سناتا ہوں پیار کر کے فزیتہ ملا ہے آدمی من سے ریتہ ملا ہے پاپ جب بھی ملا ہے زمین پر ہاتھ میں لے کے گیتہ لگ کہانیاں دو الگ لگ شائریاں قویتہ ہیں ان کے دلچسپ قصے زندگی محبت پریم اور خدا کی باتیں انہی سب باتوں کے ساتھ میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں آپ سے جلدی دوبارہ ملیں گے دو نئے مہمانوں کے ساتھ فیلال مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں سورکشت رہیں اور الویدہ نمشکار اپنا چاہیے اپنا چاہیے سورکشت رہیں ملیں گے جنگ ملیں گے سورکشت رہیاں دوارہ سورکشت رہا ملیں گے ملین